سکن پولی سوٹ نہیں کر رہی یا آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے اور سینسٹیف ہو چکی ہے اور ہارٹ کیمکل بیر نہیں کر سکتی لیکن آپ کو اپنی نیٹ اینڈ کلین سکن بھی چاہیے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہنے والی ہے ہیلو ایفریون اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ایلاز ورڈ اگر آپ نے دیکھا ہوگا سیلونز یا پولر میں جب آپ سکن پولیش کرواتے ہیں ان کا ریزرڈ 15-20 ڈیز تک آپ کی سکن پر گلو کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہی سکن پولیش ہم گھر پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک سے دو دن میں ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ کیا سیکریٹس ہیں اور آپ کی سینسٹیف سکن کو آپ نے کس طرح سے گلوئنگ رکھنا ہے 20-25 ڈیز تک تو یہ تمام سیکریٹس آج میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ کی سکن اگر آور سینسٹیف ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بہت ہی لائٹ کیمیکل سکن پولیش یوز کریں کیونکہ اگر آپ کی سکن بیر نہیں کرے گی تو آپ کو ریشیز پرابلم ہو جائیں گی تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو اگر لائٹ کیمیکل میں لیا جائے تو میں آپ کو درمو کوس کی جو سکن پولیش ہے یہ سجسٹ کروں گی ایک تو یہ بہت زیادہ ایفورڈیبل ہے بہت کم پرائز میں مارکٹ میں ایویلیبل ہے دوسرا اس کے ساتھ یہ اگر آپ کی سکن بہت سینسٹیف ہے اور ہر کیمیکل بیر نہیں کری تو آپ اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کر کے اس کو ایزیلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے ہنڈر پرسن گارنٹی ڈیزلٹ ہے اور میں اکثر اپنے سیلونز میں اپنے لیے پرسنلی جو یوز کرتی ہوں وہ میں یہی ڈرمو کوس کا ڈیویلپر اینڈ پاوڈر صرف یہ دو چیزیں یوز کرتی ہوں لیکن میں اس کو بوسٹ دینے کے لیے اور اپنی سکن کو نیٹ اینڈ مزید ڈبر گلو دینے کے لیے میں اس کے اندر کیا کچھ ایڈ کرتی ہوں وہ سیکرٹس بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ نے تمام سٹیپس کو دیکھنا ہے اور اسی طرح کی ایک گلوئنگ سکن پولیش ریڈی کر لینی ہے سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ اپنے ہینڈ اینڈ فیڈز کے لیے سکن پولیش پرپیر کر رہے ہیں تو آپ کوئنٹیٹی زیادہ رکھیں گے اگر آپ فیس پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بہت احتیاط سے آپ نے جو پاوڈر ہے اس کی کوئنٹیٹی کا خیال رکھنا ہے میں یہاں پہ ہینڈ اینڈ فیڈز کے لیے پرپیر کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپونڈ ڈیویلپر اور ہاف جو ہے میں نے سپونڈ وہ لے لیا ہے پاوڈر اور اسے میں نے کر لیا ہے اچھے طریقے سے مکس لیکن یہ کونٹیٹی آپ نے اپنے فیس پر اپلائے بالکل نہیں کرنی اس کے لیے آپ نے بہت ہی کم کونٹیٹی جو ہے وہ پاوڈر کے لیے نہیں ہے اور ڈیویلپر جو ہے وہ آپ نے اگر ایک سپونڈ لیا ہے تو پھر اس کو فورت جو ہے فورت سے بھی تھوڑا سا کم جو ہے اپنے فیس کے لیے آپ رکھے گا سو نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو ہم اب اس کو بوسٹ دینے کے لیے کیا کچھ ایڈ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ارکے گلاب جی ہاں آپ نے یہاں پہ روز وارٹر یوز کرنا ہے اپنی سکن پالش کو جب بھی آپ اپنے فیس پر اپلائے کریں ہینڈز اینڈ فیٹس پر آپ بے شک اس کے اندر ارکے گلاب اور دوسرے جو انگریڈینٹس ہیں جو میں آپ کو شیئر کری ہوں آپ کے ساتھ وہ مت ایڈ کیجئے لیکن جب آپ اپنے فیس پر کریں تو یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے آپ دیکھئے گا آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ کتا بوم ڈاٹ کوم بن جائے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کچھ ڈروپس ارکے گلاب کے ایڈ کیے اب نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں مڈ ماس ملتانی مٹی ملتانی مٹی کی اگر میں تعلیف کروں تو بہت 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 لمبی ہو جائے گی ویڈیو سو میں اس کی بینیفٹس میں آپ کو نہیں بتا سکتی بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ اس کے اتنے بینیفٹس ہیں اتنے بینیفٹس ہیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے پیس پر اس کو لگا کر اور تقریباً ہفتے تک یوز کریں تو آپ کو خود ہی ریزلٹ سامنے نظر آ جائیں گے تو یہاں پہ میں نے تقریباً ہف ٹی سپون ملتانی مٹی ایڈ کر لیا ہے اور اب میں نے اسے سارے ٹیکسٹر کو کر لیا ہے مکس 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 مکسنگ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے فائف منٹس تک کرنی ہے تاکہ جو آپ کا ٹیکسٹر ہے وہ کریمی ٹائپ سا ہو جائے کیونکہ اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ لنز ہوتے ہیں ملتانی مٹی ہے وہ سب کچھ ملکے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس اور پھر آپ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر بلکل جو ایسا کریمی سا ہو جائے گا پھر آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے کیونکہ جب اس میں کچھ لنز رہ جائیں تو وہ آپ کے فیس پر ریش بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا ٹیکسٹر ہو جائے آپ نے ساری اپلیکیشن کر لینی ہے اپلیکیشن کر لینے کے بعد رکی ہے ابھی ریموف نہیں کرنا کیوں کیونکہ آپ نے 5 منٹ بعد اگین آپ نے برشنگ کرنی ہے اسی طریقے سے اگر آپ اپنے فیس پر کر رہے ہیں تو فیس پر برشنگ کریں گے ہینڈز اینڈ فیڈز پر کر رہے ہیں تو پھر آپ نے برشنگ کر کے ہی اس کو ریموف کرنا ہے تو ہمارا یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے پورا تقریباً 15 سے 20 منٹ تک آپ نے اپنے فیس پر لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد سپنج ویڈ کر لینا ہے سپنج کو اور اس کے بعد آپ نے ریموف کر دینا ہے اب آپ دیکھیں گے اس کے بوم ڈاٹ کوم ریزلٹ جو کہ میں آپ کے سامنے بھی ریموف کر رہی ہوں اور آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے ڈیفرنس بھی میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ کتنی جو ہے وہ گلو اور کتنی نیٹنس آئی ہے ہماری سلائٹ سی سکن پوریش پر جو کہ ہم نے صرف اور صرف دو سے تین انگریڈنس کے ساتھ بلکل ایک سینسٹیف سکن کے لی پریپیٹ کی تھی آپ جتنے بھی ایکسپینسیو برینڈز یوز کریں اس طرح کا ریزلٹ آئی تھی آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ آپ کی سکن کو جو ہے ہم پل بھی بنا دیتے ہیں ڈیمیج بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ لائٹ سی سکن پولیش آپ کی سکن کو نہ صرف نیٹنس دے گی گلو دے گی بلکہ شائن بھی دے گی اور کوئی بھی سارٹ ایفیکٹس نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ہماری کمال سی درموکاوس کی لائٹ سی سکن پولیش کا ریویو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بل آئیکن ضرور پریس کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کا ویزرٹ کرتے رہی ہیں اللہ حافظ بی ہیپی